بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس اور اسلام کا بڑا ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے شاید یہ اپلائی نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی نے فرمایا چودہ سو سال پہلے جو چیزیں جیسے اپلائی ہوتی تھی ویسے کی ویسے ہی آج بھی اپلائی ہونی ہے اگر زنا اس وقت برا تھا تو آج بھی گناہ ہی ہے اگر سود اس وقت برا تھا گناہ تھا تو آج بھی گناہ ہے اور اس سے بچنا ہے ہر چیز بلکل ویسے کی ویسے ہی اپلائی ہونی ہے ہر چیز ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ اور لوگ تھے وہ اور دور تھے اور اس طرح سے کہہ کے ہم بچ جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے بکوز ہماری تنکنگ ہی نہیں ڈیویلپ ہوئی اب فور ایگزیمپل ہم نے ہی سارا یہ جو ہے علم حاصل کرنا تھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو علم کا تو ہم نے ممبا بننا تھا اور یہ وہ سب کچھ ہمارا بہترین اس کی انویسٹیگیشن بہترین ایکسپیریمنٹس بہترین انیلسیز بہترین کریٹکس یہ سب کچھ ہم نے کرنا تھا لیکن مولویوں نے بدقسمتی سے ملاؤں نے سکھایا ہی نہیں کہ یار کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں دنیا کی ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ گلیکسیز ملکی وے کلیکسٹرز سب کچھ یہ اللہ کتابیں ہیں تو صرف ایک مائنڈ بنانا تھا نا کہ اگر ایک حدیث میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا تو مجھے سائنس اس لئے بھی پڑھنی تھی اس لئے بھی زیادہ مشاہدہ کرنا تھا کہ مجھے وہ جگہ جا کے دیکھنی ہے مجھے اس پہ پورا اعتبار ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک بات ایک ایک حرف کہا وہ بالکل صحیح ہے اور مجھے وہاں پہ جانا ہے مجھے اس کی برکت دیکھنی ہے اس کی اپنی آنکھوں سے بھی اس پہ تو مجھے یقین ہے ہی ہے کہ انہوں نے کیا اب جا کے میں دیکھوں گا تو میرا امیان مزید پکا ہو جائے گا اسی طرح قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک ایک حدیث ایک ایک ہر چیز آٹھ سو سال تک تو سائنس دان ان کو مروا دیتے تھے جو کہتا تھا کہ زمین گول ہے اور یہ قرآن پاک نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دیا سائنس دان کہتے رہے یہ فلیٹ ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ بتا دیا ہے آٹھ سو سال کے بعد بلکہ ہزار سال کے بعد نیل آم سٹرانگ جب چاند پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہاں چاند کے درمیان ایک پورا ایک شگاف ہے پوری ایک لکیر ہے اور ٹکڑے ہوئے ہیں وہ جا کے پہنچ کے اور دنیا کو بتا رہا ہے تو ہم جا کے پہنچ کے کیوں نہیں بتا رہے کہ یا دیکھو تم نہیں مانتے ہو نا تو یہ نشانی بھی دیکھو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی قرآن پاک میں کہا یہ بھی سائنس اور قرآن تو الگ ہے ہی نہیں سائنس بسیکلی دنیا کا ہر علم جو ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم میں سے ہے چاہے وہ کسی کو بھی دیا ہے چاہے وہ جادو ٹونے کا بھی اگر دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور اسی چیز کو ہم پوزیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہی علم ہم اگر پوزیٹیولی یوز کریں تو یہ جو ناشید اور یہ جو جادو سے ہماری یعنی کہ اس کے توڑ کی جو آیات وغیرہ ہوتی ہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ ساری چیزیں تو ہم پتہ نہیں سائنس کو اتنا کوئی بنا دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا نہاستہ کوئی یہ اللہ تعالیٰ کے سکوپ سے بار ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں یہ ٹک ٹاک ہو جائے سنیک چیٹ ہو جائے ویڈیو ہو جائے لنک ڈین ہو جائے ٹویٹر ہو جائے فیس بک ہو جائے جو جس طرح بھی چیز آ رہی ہے اس کو اسی طرح ہی کمپیٹ کرنا ہے اور سائنس کا تو خالق ہی قرآن پاک ہے قرآن پاک ہی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا پرشتہ آتا ہے روپ دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ اسلام ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا گیا جو اب ہمیں بتایا کہ چار مہینے کے بعد اس کی دھڑکن سٹارٹ ہوتی ہے پھر ایمبریو زائیگوٹ اور یہ سب کچھ ڈیویلپ ہوتا ہے نو مہینے کے بعد یہ تو ہمیں پہلے بتا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک میں ہمیں مفہوم ہے آیات کا کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے دل کرتا ہے وہ ارہام کے اندر ہی ان کی صورتیں بنا دیتا ہے تو یہ ہمیں چودہ سو سال بعد سائنس بتا رہی ہے قرآن پاک کا ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا گیا اسی طرح دنیا کی ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے تو اس ایکسپیرمنٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ بے جان ہے یہ جو میرا مائک ہے یہ بے جان ہے یہ باقی ساری چیزیں بے جان ہیں تو یہ کیسے کر سکتی ہیں تو اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تھا ریسنٹلی 2018 اور 2019 میں یہ ڈاکٹر مسارہ پہنٹ جو جیپنیز سائنٹس تھا ایک اس نے اپنا ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا on water تو water پہ اس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور اس کے ایکسپیرمنٹ کا پہلا آؤٹ کم یہ تھا کہ water has behavior اور اس کے بعد second experiment تھا کہ water has memory بیکاوز اس نے ایکسپیرمنٹ کیا کہ جب پانی کو اس کے اوپر کچھ اچھا لکھ دیتے ہیں تو اس کے کرسٹلز بڑے اچھے قسم کے فارم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جب کوئی برا چیز لکھتے ہیں تو اس کے کرسٹلز بلکو ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہر چیز پہ ترین ہو کے کھل کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور جب ہم عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی اور کچھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا سہن کا سکون ہی نہیں آتا اور قرآن پاک کے ساتھ یہ مطابقت ہے نا عوض بالنمی شتوانی جی بسم اللہ الرحمن اللہ بھی ذکر اللہ کہ دلوں کا جو سکون ہے اتمنان ہے وہ قرآن پاک میں ہی ہیں بے شک تو یہ ایک ایک چیز ایک ایک بہترین چیز تو اگر وارٹر میں میمری ہے وارٹر کا بیہیوئر ہے وارٹر کے کرسٹل فارم ہوتے ہیں تو دیفینٹلی یہی ہے نا کہ کسی نے بنائے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں تو اسی کی تسبیح کر رہتا ہے پانی ہو دنیا کی ہر چیز ابھی تو یہاں کرسٹل تک ہم پہنچیں جب ہم آگے جائیں گے اس پر مزید تحقیقات کریں گے تو ہمیں تسبیح بھی مل جائے گی تو یہاں سے تو ہم نے سٹارٹ کرنا تھا قرآن پاک سے ہی اور ہم نے آگے جانا تھا ابھی ہم اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ اور دور تھے وہ اور دور نہیں تھے جو آیت جیسے نازل ہوئی چودہ سو سال پہلے اس کی یونیورسل جو ہے نا وہ قیامت تک رہے گی اس کے بعد ایک اور سائنس دان آیا اس نے یہی جو وارٹر ایکسپیریمنٹ تھا اگر آپ گوگل پر لکھیں گے بھی سہی نا ڈاکٹر مسارو ہم ہوتاو کا وارٹر ایکسپیریمنٹ تو وہ آپ کو مل جائے گا کہ وارٹر ہے میمری اور اور ایون اگر آپ دیکھیں تو ہماری دنیا کا ون تھرڈیز وارٹر ٹھیک ہے تو ڈیفینٹلی اور ہماری باڈی کا سیونٹی پرسنٹ وارٹر ہے ہائیڈروجن آکسیجن دیٹیز وارٹر اس کا مطلب ہے اس کی ریشنیلٹی ہو گئی نا جو قیامت کے دن ایک ایک چیز بولے گی تو وارٹر کی میمری اور وارٹر کا بھیہیوئر ہے تو دنیا کی ہر چیز کا بھیہیوئر اور میمری ہے اسی طرح اللہ تعالی نے رکھ دی ہے تو اگر آپ جائیں کنسیڈر کریں تو آپ کو اللہ کی نشانیاں ہی ملیں گی کچھ اور نہیں ملے گا دنیا میں کسی اور جگہ پہ یہ صرف ہمارے ذہن کی خرافات ہے کہ شاید کہیں اور ڈیل کر جائے گا یہ وہ ایسا نہیں ہے ہر چیز ہمیں لیڈ کرے گی الٹیمیٹلی ٹوورڈز اللہ تو ڈاکٹر مسارہ موتو کا جو یہ ایکسپیرمنٹ تھا اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ نے آپ اگر جا کے گوگل پہ ہی سرچ کریں گے یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ایکسپیرمنٹ آن رائس وہاں پہ اس نے رائس پہ ایکسپیرمنٹ کیا اور رائس کو ڈیفرنٹ جارز میں اس نے رکھا اور انہیں اس نے یہ دیکھا کہ یہ سرائیس آلسو ریسپونٹس ٹو دا سٹکرز دیٹ آر پیسٹیڈ آن دے جارز کہ مطلب رائس کے جو کریسٹلز ہوتے ہیں جو اس کی شیپس ہوتی ہیں وہ بھی رییکٹ کرتی ہیں تو سائنس کبھی بھی جو ہے کبھی بھی کبھی بھی اس کا سکوپ یہ نہ سمجھئے گا کہ نہیں وہ اس طرح تھا اور یہ اس طرح تھا قرآن پاک کی یونیورسیلٹی اس کی ایٹرنٹی اس کی ہمیشہ اس کی اتھارٹی آج تو کیا پچاس ہزار سال بعد بھی اگر کوئی چیز ہوگی نا تو قرآن پاک کی اتھارٹی اس پہ اللہ کی اتھارٹی اس پہ ہمیشہ قائم رہے گی یہ کہنا کہ سائنس اور قرآن جو ہے کچھ آپس میں کلیش کرتے ہیں یا کچھ نہیں دنیا کے بہترین سائنٹیفک پرنسپلز بسکلی ہم نے اس دیپھ میں پڑھا نہیں ہے قرآن پاک کو دنیا کے بہترین سائنٹیفک پرنسپلز جو ہیں وہ قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے منشن ہیں جو آج سے آنے پچاس ساٹھ ہزار سال بعد بھی اگر کوئی اپلیکیشن ہوتی رہے گی تو لوگوں کو ملتے رہیں گے آرک آف نوہا یعنی کہ حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جب ڈسکور ہوئی یہ قرآن پاک میں تو کب سے منشن ہے اسی طرح موزیز موسیٰ علیہ السلام that is mentioned in قرآن پاک the seven sleepers اصحاب قحف کی کہانی کتنے عرصے بعد بنائی اللہ کے قرآن پاک میں منشن ہے اسی طرح الہامی کتابیں یہ سب چیز جو اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز ایک دفعہ ڈیفائن کر دیئے گئے وہ بہت بہترین قسم کے پرنسپلز ہیں اور وہ یونیورسل ہیں ہر دور میں ہر جگہ پہ ہر طریقے سے بالکل ایکزیکلی ویسے ہی اپلائی ہوتے ہیں جیسے کہ کہا گیا اب جیسے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا انگریز ہے تو وہ اس نے منشن کیا ریڈٹ پہ کہ میں گیم کھیل رہا تھا بیٹھا جیسے ہی میں گیم کھیل رہا تھا میری ایک دم سے نظر پڑی سکرین پہ تو اس پہ اس پہ جو ہے میری نظر پڑی دو اس پہ میں نے دیکھا کہ دنیا جو ہے کھیل تماشی کی جگہ نہیں ہے تو اس وقت یہ میں کھیل تھے اس میں کوئی گیم کا ورڈ منشن نہیں ہے قرآن پاک میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بکاوز اس کی یونیورسلیٹی ویسے ہی کی ویسے ہی ہے اور ایک آیت ایک اعراب ایک نکتہ بھی قرآن پاک کا قیامت تک اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا بلکل ویسے کا ویسے ہی اپلائی ہونا جیسے ہونا چاہیے جیسے ہونے کا حق ہے اور جیسے اس قرآن پاک میں منشن ہے تو یہ کبھی بھی مت سوچئے گا کہ نہیں یہ جو گاڑیاں انوینٹ ہو رہی ہیں یا کچھ اس طرح ہیں یہ خدا رہا تھا قرآن پاک کے سکوپ سے بار ہے اس ڈیپتھ میں جا کے جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے نا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض بللہ امیتونی بسم اللہ الرحمن یو سبیہو لیللہ امہ فیس سماوات امہ فیل ارز کہ جو چیز بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصویح کرتی اس کا ایک ریشنلٹی ہے اس کی ایک میمری ہے اس کا بیہیوئر ہے تو وہ اور ایٹم یہ تو سائنس دانوں نے کتنے عرصے بات پروف کیا کہ ایٹم ہے اس میں الیکٹرون بھی ہیں پروٹون بھی ہیں پوزیٹیو چارج ہے نیگیٹیو چارج ہے وہ اپنے مدار کے گل سرٹکولیٹ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ بتایا ہے نا بہت عرصہ تک سائنس دانوں نے یہ مفروضہ قائم کیا رکھا کہ زمین سٹیشنری ہے پھر انہوں نے یہ مفروضہ قائم کیا کہ سن جو ہے وہ سٹیشنری ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں زمین گھومتی ہے سن کے گل سن سٹیشنری ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں سن بھی گھوم رہا تو یہ تو قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے جو ہے بتا دیا گیا کہ سارے سیارے ہوا میں تیرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے جس نے ان سب کو تھام کے رکھا ہو ورنہ یہ اپنی جگہ سے ٹوٹ کے گر جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ہمارا ملک بھی ہوئے اور کوس موثر پتہ نہیں ابھی تو ہمارا انوینٹ کرنا پتہ نہیں کتنا باقی اور کائنات کتنی بڑی ہے ہماری تو سوچ سے بھی زیادہ بڑی اور اس میں کتنے سے آ رہے ہیں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرایا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ وہ اور سب صرف تب ہی کیوں ہوتا ہے یہ سارے عذاب ساری چیزیں تب ہی کیوں ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتا اپنی جگہ سے ساری چیزیں اور جو اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہوتا ہے ساری چیزیں اس کے لئے مسخر کر دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ سارے مریکلز ہیں قرآن پاک کے جو قرآن پاک سائنس تو پچاس کیا پچاس کروڑ سال پچاس عرب سال بھی آگے چلی جائے نا تو قرآن پاک کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتی قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی نہیں چھو سکتی قرآن پاک کی تو اتنی یونیورسیلٹی ہے دین کی اتنی یونیورسیلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی زیادہ ہے تو یہ سوچنا کہ نہیں سائنس کا سکوپ یا کچھ اس طرح تو یہ اپنی ذہن سے بالکل نکالیں صرف ہر آیت کو ہر چیز کو قرآن پاک کے مطابق آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں اس ایکسپیریمنٹ کو اس کے مطابق انیلائز کر کے دیکھیں تو آپ کے اوپر ویسے ہی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گے